کانگو وائرس کوئٹا اور ملچستان کے دیگر علاقوں میں ساڑھے آٹھ ماہ میں آٹھ افراد کی زندگیہ نگل چکا ہے وائرس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو امواد کی شراب بڑھ سکتی ہے مزید جانتے ہیں کوئٹا سے محمد خالد کی سرپورٹ میں کانگو جال لیوہ اور خطرناک وائرس ہے بروقت علاج اور احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کیا جائے تو مریض صرف دو دنوں میں موت کی آغوش میں چل جاتا ہے کوئٹا میں روان برس اٹھاون افراد اس مرض کا شکار ہوئے جن میں آٹھ جان سے ہاتھ گوا بیٹھے ہیں مائری نے صحت کہتے ہیں کہ مویشی منڈی سے آنے والے جانوروں پر اسپریے اور دیگر احتیاطی تدابیر کرنا کرنا اس کی بڑی وجہ ہے اس کو دیکھے ہم لوگ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لائو سٹاک کے ذریعہ جان پہ مختلف بارڈر سے بھی آتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اسپریے کرنی چاہیے اور جب یہاں پہنچیں مال مویشن کو یہاں پہ بھی اسپریے کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ ان کو تدابیر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاص کر جو وہاں پہ پیڑی پہ جائے تو کم سے کم گلالز لانگ شوز وغیرہ یا ماس وغیرہ استعمال کریں کوئٹا کے شہری کہتے ہیں کہ خطرناک وائرس کو کنٹرول کرنا حکومتی ذمہ داری ہے لیکن بروقت اقدامات کی بجائے وبائی امراض کے بڑھنے کا انتظار کرنے کا رجحان افسوسناک ہے آپ کے پاس اقدامات نظر نہیں آتے کہیں بھی اسپطالوں میں آپ جاؤ صفائی کی کوئی انتظامات نہیں ہے ایک معاملی سردرت کی گولی آپ کو وہاں پہ دستیاب نہیں ہوتی رہے کہ سارا کروڑوں روپے کا بجٹ جا رہا ہوتا ہے صحت کے نام پر کوئٹا میں کانگو وائرس کے روزانہ تین سے چار افراد وبائی امراض کے وارڈ میں لائے جاتے ہیں ماضی میں صرف عید الازا کے موقع پر ایک آد کیس سامنے آتا تھا مگر آپ روزانہ کی بنیاد پر مریض آ رہے ہیں وبائی امراض کو کنٹرول کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے کیمروین فضل وحاب کے ساتھ محمد خالد آج نیوز کوئٹا